اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرفہ ظالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے والے ہیں وہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی بہترین وظیفہ ہے اس عمل سے آپ کی ایک عمل سے آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں بدلاؤے آ جائے گی انشاءاللہ تورک وطالہ آپ نے جتنی بھی قردے لیے وہ قرد کے ادائی ہو جائے گی اور آپ بہت جلد مالدار بن جائیں گے انشاءاللہ تورک وطالہ لیکن ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنسکے اور ایک لائک تو ضرور کر دے ناظرین مجھے بہت بھائی لوگ اور بہت بہن لوگ کمنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ سرفاز بھائی میں بہت زیادہ پریشانے حال ہوں آپ میرے لئے دعا کریں بہت ایسے بھائی اور بہن ہیں جو کہتے سرفاز بھائی میں بہت زیادہ کرز لے چکا ہوں لیکن ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے آپ میرے کرز کی ادائیگی کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسے بھائی اور بہنوں کو کرز سے چھڑکارہ عطا فرمائے اور بہت جلد ان کی کرز ادائیگی ہو جائے آمین سمم آمین ناظرین آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں وہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی بہترین وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کرز کی ادائیگی بھی ہو جائے گی اور آپ کے پاس لاکھوں روپے پاسم ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی پریشانی ہے جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ ساری تکلیفیں دور ہو جائے گی ناظرین آپ زندگی میں بہت ساری اسٹرگل کرتے ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے زندگی میں آپ کے دولت میں آپ کے رزق میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہوتا آپ اپنا کاروبار بھی کرتے ہوں گے یعنی بزنس کوئی چیز کیوں گے لیکن ناظرین اس میں بھی کوئی بھی بینیفیٹ نہیں ہوتا کوئی بھی نفع نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کی کوئی آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے آپ دوسرے سے کرز لے لیتے ہیں تو جو کرز کی آدائیگی بھی نہیں ہو پاتی تو آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو ناظرین میں ایسا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خود سے ناعدائی ہو پائے تو آپ وظیفہ جب کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی گیپ سے مدد کرے گا بہت بھائی لوگ بہت بہن لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پکاتے ہیں نہیں بھائی ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتانا چاہتے ہیں جو چیز آپ کو نہیں معلوم تاکہ وہ چیز سمجھ جائے آپ آخر تک دیکھیں اور سمجھیں ہمارا ایسا کوئی بھی مقصد نہیں ہے جس سے آپ کو سمجھانے کی پوری میں کوشش کرتا ہوں جیسے آپ کی فائدہ ہو آپ کا فائدہ ہو میرا آپ سے لگاؤ بہت ہی اچھا ہے تو گائز آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں میرے بھائی میرے دوستوں جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا تو اس وظیفے کے ذریعہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت ساری بدلہ آئے گی اگر آپ کا بیجنس نہیں چل رہا ہے تو بیجنس بھی آپ کا چلنا شروع ہو جائے گا اگر آپ کے کاروباروں میں کوئی بھی برکت نہیں ہو رہی ہے کوئی بھی کسٹمبر نہیں آ رہا ہے تو اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کے دکان میں آپ کے کاروباروں میں بہت زیادہ کسٹمبر آنا شروع ہو جائیں گے گراہک آنا شروع ہو جائیں گے تو اس وظیفے کو آپ کوئی بھی مقید ٹائم نہیں ہے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بس آپ کو یہ وظیفہ اکیس اکیس دفعہ پڑھنا ہے دو سورہ ہے قرآنی وظیفہ ہے اس کو اکیس اکیس دفعہ پڑھنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی ناظرین کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ وظیفہ شروع کرنے جائے کبھی بھی اس وظیفے کو شروع کریں تو بہتر یہ ہے ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نماز کی ہی ٹائم کریں ٹھیک ہے نماز کے بات کریں فجر کی بات کریں یا آنسر کی بات کریں یا زہر کی بات کریں یا مغرب کی بات کریں یا عیشہ کے بات کریں کسی بھی نماز کے بعد ہی کریں تو بہتر ہے نماز پڑھ لیں اس کے بعد یہ وظیفہ کریں اس کے بعد آپ سات مرتبہ شروع میں دروش شریف پڑھ لیں اور آخر میں سات مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے اس میں کوئی بھی حرد نہیں ہے جو بھی آپ کو یاد ہے وہ درود شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہے لیکن ناظرین بہتر یہ ہے کہ آپ درودِ ابراہیمی پڑھے جو آپ نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد آپ کو ناظرین 21-21 دفعہ یہ قرآنی آیت پڑھنا ہے 21-21 دفعہ میں آپ کو پڑھ کر بتا دوں 21-21 دفعہ نہیں بسیں ہم دو دو مرزوں پڑھ کر دکھا دے رہے تو کس طرح آپ کو اس کے بعد کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ناظرین پہلے آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کے بتا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اس قامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد اس کو 21 دفعہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو 21 دفعہ یہ پڑھنا ہے بسم اللہ پھر پڑھ لیں اس کے بعد آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ عَاتَيْنَا قَلْ قَوْثَرْ فَاسْقَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ ناظرین اس کو جب ایکیس طفعہ پڑھ لیں تو پھر آپ دروش شریف پڑھ لیں دروش شریف جو میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جب دروش شریف پڑھ لیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں دعا کے لئے اس طرح ہاتھ اٹھائیں کہ آپ کی نگاہیں نیچی ہو اور ہاتھ اوپر یعنی پیشانی کے قریب ہو یعنی سامنے ہو پیشانی نگاہ کے سامنے نہیں ہو پیشانی کے سامنے ہو جہاں پہ آپ سجدہ کرتے ہو جو پیشانی سر کا لگتا ہے وہ بالا وہاں پہ ہو اور آپ اللہ سے دعا مانگے جس چیز کی آپ کو حاجت ہے مثلا دولت کی یا کرز سے چھٹکارہ کی تو اس کے لئے دعا ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پاس کرز کی اتنی جلدی ادائیگی ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور آپ کے پاس اتنی دولتیں آئے گی جو اس کے بارے بھی آپ بالکل بھی نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا آپ کا مدد کرے گا اتنی مدد کرے گا جو آپ بہت ہی جلد مالدار ہو جائیں گا اور آپ کے پاس لاکھوں روپے پاس میں ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کے کرز کی ادائیگی ہو جائے گی اور جتنی بھی پریشانی ہے وہ پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو ناظرین اس وظیفے کو آپ بالکل بھی مس نہ کریں اس وظیفے کو ضرور کریں ہاں ناظرین ایک آپ سے گزارش ہے کہ میری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچ یہ ہے کہ سارے مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاون بن جائیں تو آپ نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ کے ایک شیئر سے کوئی بھائی یا بہن نمازی بن جا رہا ہے تو آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو جا رہے ہیں اور آپ کے نامائیں عامل میں بہت ساری نیکیاں لکھا جائے گی تو آپ آئیے اس نیکی میں شامل ہو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ناظرین اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور عمل ضرور کریں ناظرین ہم روزانہ اسلام ایک ذکر پر آپ کی خدمت میں اسی طرح کی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں آپ ضرور دیکھا کریں ناظرین ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بی لائک ان کو دوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ایک لائک کر دے آج کے لیے اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ